اسلام علیکم حاضر ہیں ہم زبیدہ آپی فوڈ سیکرٹ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال اور بیسن کے لڈو چوکہ سردیوں کے لیے بہت ہی اچھے سوغات ہیں جس کے لیے ہم نے دال کو اوور نائٹ بگو دیا تھا اب اسے دو کر اچھے سے ہم اسے گرینڈ کر رہے ہیں دودھ ڈال کر یعنی ملک ڈال کر ہم اسے گرینڈ کریں گے اور ملک آپ نے اپراکس لینا ہے آدھا کلو یا پھر جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہو جب آپ اسے گرینڈ کر رہے ہوں گے اس کے اندر ڈال کر آپ نے اسے گرینڈ کرنا ہے پانی ڈال کر گرینڈ نہیں کرنا ہے اس طرح سے آپ ڈالتے جائیں گے اور اسے گرینڈ کرتے چلے جائیں گے بہت اچھی ریسپی بنتی ہے یہ اور چائے کے ساتھ لیں آپ شام میں چائے کے ساتھ لیں یا صبح میں it's looking so yummy یہ دیکھیں ہم نے ڈال کو گرینڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں basin add کر رہے ہیں just to thick the mixture یعنی mixture کو thick کرنے کے لیے گھاڑا کرنے کے لیے آپ اپنے اس کے according quantity کے according basin add کریں گے بہت زیادہ basin add نہیں کرنا کہ بہت زیادہ آپ کا mixture جو ہے وہ گھاڑا ہو جائے بس آپ نے اپنا texture جو ہے وہ بہت زیادہ پکھلا بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت زیادہ گھاڑا بھی نہیں رکھنا ہے تاکہ ہم آگے اس کے پکوڑے بنائیں تو وہ اچھے سے بن جائیں یہ دیکھیں ہمارا mixture جو ہے وہ ready ہے نہ زیادہ thick ہے اور نہ زیادہ thin اوکے جی اب ہم next کام کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کے ساتھ share کرتے ہیں یہ ہمارا mixture جو ہے وہ ready ہو گیا ہے اب ہم ایک کڑا ہی لیں گے اس میں ہم نے لیا oil sorry گی لیا ہے ہم نے اور یہ ہم دیسیگی کا use کر رہے ہیں if you haven't دیسیگی تو آپ جو ہیں وہ normal گی بھی use کر سکتے ہیں but سردیوں کے لئے ہاتھ سے جو ہے وہ دیسیگی زیادہ prefer زیادہ اچھے رہتا ہے ہم نے لیا اور اب ہم اسے melt کر کے اس میں جو ہم نے mixture ready کیا تھا اس کے چھوٹ چھوٹے پکوڑے بنا کر اسے fry کر لیں گے اور اس کے بعد ان پکوڑوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ پک جائیں پورے اندر تک جس طرح سے پکوڑے ہم بناتے ہیں just like that اس طرح سے ہی ہم نے انہیں بھی یہ دیکھئے کتنے پیارا کلر آ گیا ہے اور looking so nice یہ ہم اسے نکال لیں گے ڈش میں اور اس کے بعد ہم اسے کوٹیں گے بہت فائن پاوڈر سا اس کا بنا لیں گے ہم just like that اسے سلوٹے میں جو ہے وہ کوٹیں گے بہت اچھے سے آپ نے گرم گرم کو ہی کوٹ لینا ہے تھنڈے ہو جائیں گے تو تھوڑے سے کڑک سے ہو جائیں گے پھر کوٹے نہیں جائیں گے اور ہم ساتھ میں ایک الگ ڈش میں سے نکالتے جائیں گے اور اب ہم شیرہ ریڈی کرنے جا رہے ہیں جس کے لئے ہم نے بہت ساری چیز جیسے بادام ہیں کھوپرا ہے ہمارے پاس یہ کٹی ہوئی ڈال ہے ٹھیک ہے فیلحال ہم چینی لیں گے چینی ہم نے لی ہے ایک پاؤں سے تھوڑی سی زیادہ جتنی ہماری quantity تھی ہم نے اس کے according چینی کا استعمال کیا ہے اس میں پانی ڈال کے اس کا شیرہ بنا لیں گے اور اس طرح سے ہم اس میں الائچی ایڈ کریں گے 3 سے 4 3 سے 4 ایڈ ہم الائچی جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اس کے بعد ہم اس کا جو ہے وہ اچھا سا شیرہ جو ہے وہ ریڈی کرنے جا رہے ہیں اس طرح سے چمچا آپ نے ہلکا سا چلانا ہے ایسا نہ ہو نیچے لگ جائے گے اور آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنے کا ہمیں بتانی ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراں سے جائیے سبسکرائب کیجئے اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے کمیٹس کے ذریعے سے بتائیے آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگتی ہیں یہ دیکھیں ہماری جو شیرہ ہے وہ آل موسٹ راڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر اپنے نٹس وغیرہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں یہ چار مغز ہم نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں ٹھیک ہے موپھلی ایڈ کر رہے ہیں بادام ایڈ کیے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ موپھلی ہے ٹھیک ہے ان سب کو ہم نے باریک باریک یعنی بہت زیادہ باریک نہیں کشمش ایڈ کیا ہے اسے اچھے سے واش کر لیا تھا یہ ہم نے کھوپرا جو باریک کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے کسی بھی فارم میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے رکھتے ہیں جب کسی بھی چیز میں آتے ہیں ڈھلتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ انہینس کر دیتے ہیں اب ہم انہیں بھی اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے یہ ہم نے تھوڑے سے تل لیے تھے وہ ایڈ کر رہے ہیں آپ اچھے سے انہیں صاف کر کے وہ ایڈ کر لیجئے گا یہ دیکھئے انہیں ہم اچھے سے شیرے میں ہی مکس کر لیں گے تاکہ جب یہ ایڈ کریں تو یہ سارا نٹس کے ساتھ شیرہ جو ہے وہ ہماری دال میں ایڈ ہو جائے گے یہ دیکھئے ہمارا شیرہ بلکل پک کر ریڈی ہے اب ہم نے اس میں یہ دیسی گی تھوڑا سا اور اٹ کیا سارے شیرے میں ہم نے پہلے دیسی گی نہیں ڈالا تھا اب ہم نے اس میں دیسی گی اٹ کیا ہے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے اس طرح سے اٹ کر لیں گے اپنے اپنے اکارڈنگ کے جتنا آپ کھانا چاہتے ہیں اور بہت لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں بہت کم رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں تھوڑا سا آئل یا گی جو ہے وہ زیادہ ہی ڈلتا ہے تو یہ ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی واؤ لکنگ سو نائس اور یہ دیکھئے ہم نے اب ہم اس کے اندر وہ میش کی ہوئی جو دال ہے جو کٹی ہوئی دال ہے اسے آہستہ آہستہ اٹ کرتے جائیں گے اور پھر ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ پورے نارٹس اور شیرہ اور everything جو ہے وہ آپس میں اچھے سے مکس اپ ہو جائے جس لیکھ دیکھیں اسے اچھے سے آپ مکس کرتے چلے جائیں گے ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے شیرہ جو ہے وہ پوری دال کے اندر ایسا نہ ہو کہیں کم ہو کہیں زیادہ ہو یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اپنی دال کو آپ چاہیں تو اسے ایسے بھی حلوے کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں یا آپ اس کے لڈو بنا کے بھی اسے کھا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کھانا چاہیں آپ اسے اس طرح سے کھا سکتے ہیں ہمیں لڈو بنا کے کھانا زیادہ پسند ہے تو ہم اس کے لڈو بنا کے رکھیں گے تاکہ چاہے کے ساتھ لڈو اٹھائیں اور مزے سے کھائیں اور مزے کریں آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا مسے لیجئے گا دال کی اس لڈو کے مزے دار سی ریسیپی کے بہت جلد آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا ہے کمیٹس کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نئی اور مزے دار سی ریسیپی اس کے ساتھ تب تک کے لیے زبیدہ آپ یہ فوڈ سیکرٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ